انس بن حارس نے واقعہ لکھا صحابی پیغمبر نے کہ میں رسول خدا کی گود میں تھے اور میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے میں سنا کہ نعب نیازہ یقتلو فی ارض یقالو لہا عراق میرا یہ بیٹا ایک ایسی زمین میں شہد کہ اس کو عراق کہتے ہیں فمن ادرکو فالینسور جو اس زمانے کو پائے اس کو مدد کرنا چاہیے فقتل حسان انس بن مالک انس بن حادث اسی روایت کی بنا پر امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے لیکن دوسرے لوگ تھے برا بن عظیب علیہ السلام نے فرمایا اے برا جب امام حسین کا وقت آئے گا تو تم زندہ رہو گے کیا تم امام حسین کا ساتھ نہیں دو گے جب امام حسین کا وقت آئے گا تو تم زندہ رہو گیا ترکہ کے نہیں اور جب امام حسین شہید ہوئے تو برا بن عظیب نے ساتھ نہیں دیا اور ہمیں شہد حسد کرتے رہے تو یہ نسرت کی ذمہت ہے آج بھی یہ کہاں میں حسین میں ایک جملہ حس کروں آپ کے سامنے یہ نسرت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے علی علیہ السلام جنگِ سفین سے واپس آ رہے ہیں اور اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بھائی کہاں ہے کہ مولا بیمار ہے کہ اگر بیمار ہوتا تو کہاں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو اس نیت پر ثواب ملے گا کہ ہمارے ساتھ تھا کہ آپ پوچھتے ہیں تمہارا بھائی کہاں ہے کہاں بیمار ہے کہاں بیمار ہوتا تو کہاں ہوتا کہاں پہ ساتھ جنگ میں ہوتا کہاں اگر اس کی یہ نیت تھی تو اس کو ہمارے جنگ میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا اس کے فرمائے کہ دیکھو وہ لوگ جو اپنی ماں کے رحم میں ہیں آباؤ کے اسلاب میں ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ اس جنگ کے ثواب میں شریک ہے کیونکہ اگر وہ اس پر زندہ ہوتے تمہارے ساتھ شریک ہوتے عزیزو اگر آج بھی ہم چاہتے کربلا کے واقعے میں شریک ہو اور ہمیں کربلا والوں کے ساتھ شہید ہونے والوں کا درجہ ملے تو ہماری نیت یہ ہونا چاہیے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو شہید ہو جاتے ہیں آج ہم نے اس پیغام کو پہنچانے یعنی آج یہ سعادتیں ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں کہ اگر ہم کربلا میں اہدان میں ہوتے تو کام کر جاتے تو آج بھی آج ماہ میں وقت موجود ہیں ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے اگر ہم کربلا میں ساتھ نہیں دے سکے تو آج تو حسین کا اس کی بیٹے کا ساتھ دے سکتے ہیں آج ہم امام وقت کی نصرت کی تیاری کرنا چاہیے کرتو ساتھ کی تیاری کچھ اور تھی آج نصرت کی تیاری کچھ اور ہے اگر آج ہم اپنے دل میں امام وقت کی نصرت کا جذبہ لیے رکھے ہیں اور روزانہ نصرت کی تمنہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کربلا والوں کے ساتھ شہادت کے درجہ نصیب ہوگا اور ہمیں بھی وہ درجہ میں لے کیوں بات نیتوں کی ہے لہذا ان ایام میں ان مہرنگ ہیں ہمیں یہ جذبہ رکھنا چاہیے ہم باعث بجلسی آزا پر آئیں فرشی آزا پر آئیں لیکن اس جذبے کے ساتھ آئیں ہم کربلا میں ہوتے تیمہ حسین پر جان دے دیتے اور ماں پر قربان ہو جاتے خدا ہمارے ان جذبات کو باقی رکھے اور ان جذبات کو ہمیں چاہیے ہمیں نسلوں میں منتقل کرتے رہیں تاکہ صبح قیامت تک ہمارا شمار امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کے آمان و انسار میں ہو اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہوں آمان